دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہواوی پی سمارٹ موبائل کا بیک کور کس طرح کولیں گے یا اس کو کس طرح تبدیل کریں گے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اس کو گرم کرنا ہے تو آپ نے اس کو ہیٹ گن یا ڈائر سے گرم کرنا ہے ہیٹ گن یا ڈائر کو اس کو چاروں سیٹ سے گرم کر دے ایک جاوکہ پر نہیں گرم کرنے کیونکہ اس سے آپ کا ایک کور بھی چل سکتا ہے اور آپ کا مویل بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے تو ہیٹ گن کا جو گن ہے اس کو چاروں سیٹ سے گماتے جائے چاروں سیٹ سے اس کو ایک ہی طرح گرم کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایکسرا لے لے یا سخت پلاسٹک لے لے میں جو نائن ڈی گلاس والا جو پلاسٹک ہے اس کو استعمال کر رہا ہوں تو پہلے اس میں تھوڑی سی جگہ بنا دے تو اس کو شیو والا جو بلیڈ ہوتا ہے ریزر بلیڈ اس سے اس کو تھوڑی سا اوپر اٹھا دے اور اس میں یہ پلاسٹک اندر گسا دے اور پھر اس میں یہ پلاسٹک گماتے جائے جس سیٹ پہ یہ سخت ہو تو اس جگہ کو دوبارہ گرم کر دے اور اس کا جو فنگر ہے اس سیٹ پہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا یہ فنگر کا جو اس میں ریبن ہوتا ہے وہ کٹ نہ جائے اور کیمروں کے سیٹ بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے کیمرے کے لنس اس سے خراب نہ ہو تو دوستو پہلی دفعہ کولنے میں یہ تولہ سے سخت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اتیاد کریں تو دوستو ہمارا بیک کور کل گئے اب اس کا جو فنگر ہے اس کا جو ریبن ہے اس کا جیک نکال دے آپ نے اگر دوبارہ لگانا ہے یا دوسرے لگانا ہے تو اس سے پہلے اس کی صفائی کر دے جو پرانا والا گم دے اس کو صاف کر دے اور اس پہ نیا گم ہلکا ہلکا لگا لے اس سلکان والا جو گم ہوتا ہے باریک لگانا ہے زیادہ نہیں لگانا ہے پھر دوسری دفعہ آپ کولنے میں آپ کو مسئلہ ہوگا تو ہلکا ہلکا گم لگانے کے بعد بیک کور لے لے اور پہلے اس کا جو فنگر ہے اس کا ریبن کا جیک لگا لے اس کو بالکل سیدھا لگانا ہے جس طرح یہ پہلے لگا ہوا تھا اگر تھوڑا بھی اس میں فرق ہوا تو پھر یہ اسی طرح سے فٹ نہیں ہوگا تو آپ کا یہ ریبن بھی کٹ سکتا ہے تو یہ لگانے کے بعد اس پر یہ کور سیدھا لگا لے اس کا لیول برابر کر دے جب لیول اس کا برابر ہو جائے تب اس پر ٹیپ لگا لے تو اس پر یا ٹیپ لگا لے یا اپنے اس پر ریبن بھی لگا لے ٹیپ لگاتے وقت اس کا لیول کا احتیاط دھیان رکھے کہ یہ ادھر ادھر نہ ہو اور یہ اسی طرح سے لگ جائے تو ٹیپ آپ نے چاروں سیٹ سے لگانا ہے